اسلام علیکم آج کا جو نسکہ ہے وہ بڑا زفردست ہے اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کا لوگوں کو یہ موروں کے درد کے لیے ہے موروں میں گہ پڑ جانا یا موروں میں شدید درد رہنا یا کمر میں درد ہونا اس کے لیے بڑا ناجوان نسکہ ہے یہ میں آپ کے لیے آج لے کے آیا ہوں اکسرا کرواتے ہیں لوگ ایکسری میں یا امرائی یا سٹی سکین کرواتے ہیں دوست میں جی وہ مورے میں گہ پا آگیا ہے آپ کو جی پریشن کروانا پڑے گا اور ترہ ترہ کی دعائیں اور یہ ایسی دعائیں ہیں جو آپ کی دعائیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی یہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں تو اس حوالے سے آج کا جو میرا نسکہ ہے وہ بڑا زفردست ہے آپ استعمال کریں گے ایک ماہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر آپ کا مورے کی دلد ہو یا موروں کے اندر گیپ ہو یا شدید کمر میں درد رہتا ہو اس کے لیے کمال چیز ہے اور نسکہ نوڑ کر لیں صرف تین چیزیں آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے ایک ہے بداریکند آہ اینٹ پہ جو ہے نا وہ سکرین پہ بھی نسکہ شو ہو جائے گا بداریکند لینے اسگند ناغوری اور کس تشیری یہ تین چیزیں لینی ہیں بداریکند اسگند ناغوری اور کس تشیری یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہیں ہم وزن لے لیں آپ پچاس پچاس گران لینے کافی ہیں اور اس کے آپ اس طرح کریں کپسل بنوالیں ٹھیک ہے ڈبل ڈیرو سائز کے بھی بناسکر کی زیرو سائز کے کپسل بنوالیں اور ایک کپسل صبح اور ایک شام کو کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد آپ استعمال کریں اور نیم گرم دودھ ہونا چاہیے نیم گرم دودھ میں آپ نے ایک چمچ دیسی گیگا ڈال دینا ہے اور ایک کپسل کے ساتھ آپ نے جو دودھ ہے ایک گلاس جو دودھ ہے وہ آپ نے پی جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پہلے دن سے آپ کو فرق پڑ جائے گا آپ نے ایک ماہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ جو ہڈیوں میں کمزوری ہو گئی ہے یا شدید درد ہے یا کھچاؤ ہے اس میں بھی یہ بڑا فائدہ مند ہے آپ استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا بھی کیونکہ یہ کشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے استعمال نہ کروں اور دعاوں میں یاد اکنا اسلام دیکھیں مجھے مجھے میں ڈا